شاپنگ کے دلدادہ شہریوں کے لیے مزید سہولت خریداری کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا کل سے رات دس وجہ تک شاپنگ مالز اور مارکٹیں کھلی رہیں گی حکومت پنجاب نے ایت تک اوقات کار بڑھا دیئے صبح وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں صبح نو سے رات دس وجہ تک کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہوگی بے احتیاطی کا نتیجہ خوفیہ دشمن نے عوام کو حدف بنا لیا انارکلی اسلام پورا باغوان پورا اچھا بازار ہر مقام کرونا کے نشانے پر لوگوں کا جمع غفیر عید خریداری میں مصروف بازاروں میں بہنگم حجم کو صرف شاپنگ کی فکر من پسند چیزوں کی تالاش میں کرونا ایس او پیس پاؤں تلے رون ڈالے عید کی چھٹیوں سے قبل بینک کھلنے کے آخری روز بینکز کے باہر کھڑکی توڑ رشت لگا رہا پینشن لینے والوں اور چالان جمع کروانے والوں کی لمبی قطاریں گڑی شاہوں میں بینک کے باہر ایٹی ایم سے فیصلے کلوانے والوں کا مچمہ سماجی فاصلہ نظر انداز شہریوں کا کل بھی بینک کھولنے کا مطالبہ نادرہ میگا سینٹر ایجنٹن روٹ میں لوگوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں انتظامیہ نے سینٹر کے اندر لگے شامعانیں ختم کر دیئے سائلین دھوپ میں گھنٹوں کھڑے ہونے پر مجبور کرونا ایس او پیس نظر انداز پردیسیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے پنجاب بھر میں انٹر سٹی بس سروس بحال عید اپلوں کے سنگ منانے کی امید بھرائی بسوں کی تعداد انتہائی کم ہونے کا شکوا ٹکٹ کا حصول سخت انتہان مسافر پریشان سٹی اڈے پر ٹکٹ سے پہلے تیز روپے کا ماسک خریدنا لازمی قرار مسافروں نے حکومت سے مکمل ٹرانسپورٹ کھولنے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب جانے والے مسافروں کو ٹکٹوں کی تلاش لاری اڈے پر نون ایسی بسیں چلنے لگیں ایسی کوچس تحال بند وزیر ٹرانسپورٹ جانزے پیچی کا لاری اڈے کا دورہ سہولتوں کا جائزہ لیا ٹرانسپورٹس کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی دو ماہ بعد محکمہ حقاف نے داتا دربار عام ظاہرین کے لیے کھول دیا عقیدت مندوں کی دربار پر حاضری فاتح خانی جماعت اہل سنت کے رانماؤں کی دربار پر حاضری قیدیوں کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت قید الفطر پر قیدیوں کی دو ماہ کی سزا معافی کا اعلان منشیات دہشتگردی ریاست کے خلاف جرائم والے قیدیوں کو معافی نہیں ملے گی پچتر فیصد سزا مکمل کرنے والی خاتین کی رہائی کا حکم سزا مکمل کرنے کے بعد جرمانہ ادانہ کر پانے والے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا نوٹیفکیشن جاری ایکسپو سینٹر میں کرونا مریضوں کے لیے خوشخبری مہ پر صحت نے زیر علاج مریضوں سے لوہکین کو ملنے کی اجازتیں دی مریض اور تماردار کے درمیان آٹھ فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا مریضوں سے ملاقات کے لیے شام تین سے پانچ بجے تک کا ٹائم مقرر عوام کو کرونا جیسی خطرناک وبا کا سامنا ہے حکومت مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گی عوام ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کریں صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت ان صدادے ڈینگی مہم کا جائزہ لینے کابینہ کمیٹی کا اچلاس پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن کا عید تک ہر تعل موقع کرنے کا اعلان ٹولنٹل مارکٹ میں پولٹری کی تمام اسوسییشن کا مشتر کا اچلاس صدر پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن تاریخ چاوید کہتے ہیں اگر مطالبات تستیم نہ ہوئے تو عدالت کا دروازہ کھٹکٹ آئیں گے حکومت نے مرگی کا ریٹ مزید کم کیا تو ایک ہفتے کی ہر تعل کریں گے حکومتی ریٹ پر مرگی نہیں بیٹھ سکتے پولٹری فارم سے ایک سو نوے روپے کلو زندہ مرگی خرید کر ایک سو چیاسی روپے کلو کیسے فروق کریں میاں سم اقبال کہتے ہیں لاکٹاون اور شاری ہالز بند ہونے سے پولٹری انڈسٹری کا نقصان ہوا پولٹری اسوسییشن کے تحفظات دور کریں گے کون کن جرائم میں ملوث ہے شناخ تب انتہائی آسان جرائم پیش افراد کا ریکارڈ چیک کرنے والی پہچان ایپ کا افتتاہ اور پولیس نے سیف سیٹیز کے تعاون سے نئی ایپ متعارف کروا دی زلفقہ حمید کہتے ہیں شہری گھریلو ملازم رکھنے سے قبل فرمینل ریکارڈ چیک کر سکیں گے ایپ کے ذریعے پروپٹی ڈی لنگ میریج بیورو ملازم رکھنے اور لیندین جیسے معاملات میں بھی مدد مل سکے گی ابتدائی مرحلے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے افراد کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جائے گا پولیس کی بڑی کاروائی مانڈل ٹاؤن میں ڈی پی اے سکول کی سابق پرنسپل شہلہ ملک پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم پترس مسیح نے بینک کے باہر دورانے رکیتی شہلہ ملک کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید کی میڈیا بریفنگ شادرہ کے رہائے شیر جاوید کے قتل کا ڈراب سین بھائی نے جائے دات کی خاطر قرائے کے قاتل کو دو لاکھ روپے دے کر سگے بھائی کو قتل کروایا ملزم حسن مخالقین کے خلاف مقدمہ درچ کرا کر ان کی گرفتاری کے لیے بھی احتجاج کرتا رہا ڈکیتی قتل اور اقواب برائے دعوان کے نو ملزم گرفتار قریب آتے ہی ڈاکو بے قابو ہونے لگے شہدرہ مین بازار میں تاجر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات موٹر سائیکل سوار ڈاکو تاجر سے سات ساتھ لاکھ روپے چین کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانے کا خواب مکمل تمام سرکاری اور نرجی جامعات میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے گا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ کر زندگی میں تبدیلی آئی گورنر پنجاب چودی سرور کی میڈیا سے گفتگو بیگم گورنر پردین سرور کا بھابڑا سٹاپ ہیلڈ اسپنسٹری کا دورہ پولیو ورکر سے مسائل پوچھے کارکردگی پر اظہار اتنار نیب لاہور کا حسن اقدام عید الفطر سے قبل ملزمان سے برامد رقم متاثرین کے حوالے بدنوانی کے مقدمات میں ملزمان سے برامد ہونے والی رقم متاثرین کو دینے کے لیے تقریب دو سو پچاس متاثرین میں تراثی شارعہ پانچ سو پندرہ ملین رقم تقسیم نیب فیز فیس نہیں کیس کی پولیسی پر مکمل یقین رکھتا ہے نیب لاہور کرونا سے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے تاجر براظری بھی متحرک صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود پڑھ کی کریم ڈاک آمر کرونا سے اگاہی سے متعلق پینکسٹٹ، ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کیے نائف صدر انجمن تاجران محمد ایرپان سونی کی جانب سے راشن تقسیم اپنی رہائش کا لارنس روٹ پر سو مستق افراد میں راشن بانٹا بولے اب تک چار سو گھروں میں راشن تقسیم کیا چاہ چکا ہے الڈی اے نے لاہور کو تباہ کر دیا ناقص کارکردگی کے باعث لاہور میالوگی بڑھ گئی چیف جسٹس ہائی کوٹ قاسم خان کا اظہار برہمی جوہر ٹاؤن کے رہائشی علاقے میں پلازے کی تعمیر سے مطلق الڈی اے کی منظوری محتل درخواست گزار ریحانہ بیوی نے پلازے کی تعمیر کو چیلنج کیا تھا تفریحی پارکس میں جھولے نہیں کھلیں گے ہائی کوٹ نے پارکس میں جھولے کھولنے کی درخواست مسترد ناقابل سماک کرال کیا آپ ات سے بچوں کو مارنے کا لائسنس لینا چاہتے ہیں چیف جسٹس کاسم خان کے ریمارکس کرونا سے متعلق معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے التواہ ہے اید کے موقع پر سیشن جج لاہور کا بڑا اقدام کل درخواست زمانتوں پر فیصلہ کرنے کے لیے ججز کو طلب کر لیا سائلین کی مشکلات کے باعث کل عدالتیں کھولنے کا فیصلہ میرٹ پر درخواستوں کو فوری نمٹایا جائے سیشن جج لاہور خیصر نظیر پانٹ اور اید کے موقع پر لاہور پولیس کو اپنے شہدہ کی یاد سیٹیو لاہور سید حماد عابد کی سید احمد مبین شہید اور امین شہید کے گھر آمد لاہور پولیس کی جانب سے شہدہ کی فیمیز کو اید کے تحائف دیئے سید حماد عابد کہتے ہیں لاہور پولیس کو اپنے شہدہ کی قربانیوں پر فخر ہے شہدہ نے اپنا آج ہمارے کل کے لئے خود باندھ دیا